پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے والے ہیں جس سے آپ میں بہت زیادہ جوش بہت زیادہ امنگ تا بہت زیادہ اتشاہ آئے گا اپنے کام کے پورتی ہے بہت سارے ہمیں لوگ ایسی ملتے ہیں جن میں اپنے کام میں نہ اتشاہ نہیں ہیں تتا ان میں وہ جوش نہیں ہے جس جوش سے اس کو کام کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام ہے نا میں اس سے بہر ہو گیا ہوں کام ہی نہیں اچھا لگتا کام میں سٹینڈرڈ کا نہیں ہے میں سٹینڈرڈ کچھ کچھا ہونا چاہیے تو اس بھوتک واد یگ میں ہمیں اتشاہ دینے والی ایک ایسی سچی کہانی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہانی ہے ایک ویٹر کی وہ ویٹر ایک آسمانی ویٹر تھا اس میں اتنا اتشاہ تھا اس میں اتنی لگن تھی اس میں اتنا جوش تھا کہ وہ جو بھی اس کے ہوتل میں آتا تھا وہ ویٹر بہت دل سے کام کرتا تھا بہت امانگ سے کام کرتا تھا اور جوش کے ساتھ کام کرتا تھا ایک دن ایک ویٹر ان کے پاس آیا تو اس نے اس کی پوری سیوہ کی اس کو بھوجن بھی کرایا اس کے لیے اچھی ڈش لے کے آیا دوسروں کے ساتھ جو وہ بولتا تھا تو بہت میٹھا بولتا تھا بہت ویقتی اس ہوتل میں ایک مہنہ رہا تتھا اس نے دیکھا کہ یہاں جو دوسرے ویٹر ہیں وہ صرف اپنی جمعوائی تک ہی لیمٹڈ ہیں تتھا کام میں انہیں کافی بہر دکھائی دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ کام اچھا ہی نہیں ہے پر جو ایک ویٹر ہے اس کا نام ہنس ہے وہ ہرے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے سب اس سے پیار سے بات کرنا سب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ ویقتی بہت اچھے ہیں سب ہی دوستوں کی تعریف کرنا تتھا سب کو اچھا کہنا اس کے اچھے کوالٹیز کا ایک حصہ تھا تو جو ویقتی مہنے کے لیے وہاں آیا تھا اس نے اس سے پوچھ لیا کیا آپ کو اپنے کام سے گھرنا نہیں ہوتی ویٹر کا کام جھوٹے بھانڈے کو اٹھا کے یہاں رکھنا وہاں لکھنا اس کو دونا تو اس ویقتی نے کہا کہ کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا یہ مجھے اچھا لگتا ہے میرے جندگی کا لکش ہے کہ میں کسی ہوتل کا مالک بنوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلا سٹرپ ہے جب ویقتی پہلا سٹرپ اٹھائے گا تب ہی وہ دسویں سٹرپ پہ پہنچے گا میں اس پہلے سٹرپ کو بہت اچھے طریقے سے اٹھانا چاہتا ہوں اس لیے یہ کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے مدد سے میں کسی دن کسی ہوتل کا مالک بن جاؤں گا مجھے اس کے لیے جو مرجی کرنا پڑے میں کروں گا کیونکہ مجھے اس کے لیے جوش ہے مجھے اس کو کرنے کے لیے پوری شکتی ہے اور میں کیوں نہ اس کامر کروں کیوں نہ میں میٹھا بولوں کیوں نہ میں آگے بڑھوں کیونکہ یہ پہلا سٹرپ ہے اس سے سے مجھے مجھے مند کو خوشی پرابت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو سیوہ کر رہا ہوں ان کے جھوٹے برتنوں کو دھوڑا رہا ہوں ان کے جو برتن ہیں اس میں اچھی ڈشیس ان کو دیتا ہوں اپنے بچوں کو بھوجن نہیں کراتی کیا اس کے جھوٹھے برتن نہیں دھوتی کیا ایک پتنی اپنے پتی کے جھوٹھے برتنوں کو نہیں دھوتی میں ان کی فیملی کا ایک حصہ بن گیا ہوں تو یہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسی طرح آگے کام کرتا ہوں گا تب وہ بیقتی وہاں سے چلا گیا چلا گیا سال، دو سال، تین سال ایسے کرتے گا تھے پانچ سال بیٹھ گئے وہ گفتی اب لندن پہنچا جب اس کی پہلی بار اس ویٹر سے ملاقات ہوئی تھی جرمانی میں اب وہ لندن میں ہے یوکے میں تو کسی ہوتل میں وہ بھوجن کرنے جاتا ہے بھوجن بہت ہی اچھا تھا وہاں کا ایک ایک ویٹر پورے جوش کے ساتھ بھڑا ہوئا تھا جب اس نے پانی منگوائیا تو جو ویٹر تھا اہت پیار سے پانی دینے لگا اسے وہاں کا واترورم بہت اچھا لگا مان میں خوشی ہوئی کہ یہ ہوتل کون چلا رہا ہے میں دیکھوں تو صحیح کہ اس ہوتل کو چلا کون رہا ہے تو وہ ویقتی ہوتل کے مالک سے ملنے کے لئے گیا ارے دیکھتا کیا ہے یہ تو وہی ویٹر ہے جسے پانچ سال پہلے بات کر رہا تھا اس نے کہا تم ہینس ہو تو اس ویٹر نے کہا ہاں میں ہینس ہوں اور میں ہی اس نئے ہوتل کا مالک ہوں تو اس ویقتی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ اس ویقتی کو بھی یہ وشواس تھا کہ جو ویقتی جو شیلہ ہوتا ہے وہ ایک دن ترقی کرتا ہی کرتا ہے جس ویقتی میں اتشاہ ہوتا ہے جس ویقتی میں امنگ ہوتا ہے وہ صفتہ پرات کرتا ہی کرتا ہے تو اس سے بہت خوشی ہوئی اس نے اس کو کمگریچولیشنز دیا تو وہ ویٹر جو کسی دن ہوتل کا مالک بنا اس نے کہا آپ کے کام جو بھی آپ کر رہے ہو اس کو پورے جوش کے ساتھ کرو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ پورا کا پورا انوارمنٹ جو شیلہ ہے سب ہی ویٹر جوش سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ میں ویٹر سے اپنی زندگی کو تیہ کیا تھا آج پورا میں ہوتل کا مالک ہوں روج کی لاکھوں کی سیل ہو رہی ہے یہاں سب اس پوائنٹ پہ کہ جوش سے فرق پڑتا ہے اور میں یہ سچ کہتا ہوں کہ جو ہمارا جوش ہوتا ہمارا پارشن ہوتا ہے وہ میکس ڈیفرنس تو یہ زندگی کا اصول بنائیے ہرے کام میں جوش پیدا کیجئے کوئی بھی نیا کام کرنے کوئی افشکتہ نہیں جو آپ کا وردوان کام چل رہا ہے اس میں آپ جوش پیدا کیجئے بہت بہت آپ کا دنیواز ہے